اسلام علیکم دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کچھ ہے یا پائی ہوتی ہے تو وہ ہم اس کے لیے ہم بنائیں گے پہلے کسٹر کریم اس کے لیے مجھے جو چیزیں چاہیے ایک انڈے کی میں اس کے اندر ڈالتی جاؤں گی پین میں اور پھر ساتھ ساتھ میں بتاتی جاؤں گی ایک انڈے کی ہمیں چاہیے زردی یہاں بھی میں نے ڈیڑھ ٹیبل سپون جو ہے وہ بھر کے چینی کا لیا ہے یہ جائے گا ایک ٹیبل سپون بھر کے جو ہے وہ کون سٹارچ لیا ہے وہ جائے گا کون فور کون سٹارچو بھی یہ جائے گا اس میں ایک ٹیبل سپون ہی ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا کم مکھن ہے 20 گرام یہ ہم اس میں ڈالیں گے انسالٹڈ بٹر ہے یہ جو اس میں ڈالیں گے اور یہ تھوڑا سا اس میں ہم نمک ڈالیں گے ایک پینچ کی جتنا اس میں جائے گا ہاف کپ دودھ اور ہاف ٹی سپون جو ہے اس میں ہم ونیلا ایسنس ڈالیں گے اس کو ہم نے نیوٹیلا فیور کا بنانا ہے تو وہ ابھی ہم اس کو پکائیں گے جب یہ پک جائے گی تھنڈا ہو کے پھر ہم اس کو جب بیٹ کریں گے تو ہم اس میں مکھن ڈالیں گے اور نیوٹیلا سپریٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے پہلے یہاں پہ کون سٹارچ کی وجہ سے یہ جو ہے اس کا کسٹرڈ بنیں گا اور پھر ہم اس کو تھنڈا کرنے کیلئے چھوڑیں گے تو اس کو ہم پکاتے ہیں اس کو ہم نے بلکل ہلکی آنچ پہ پکانا ہے یہ ہماری کریم جو ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کو اٹھنڈا ہونے کیلئے چھوڑیں گے اس کی آنچ کر دیں گے بند اور اس کو بنانے میں تقریباً تین سے پانچ منٹ لگے ہیں اس کی یہ والی کنسسٹینسی ہمیں چاہیے گاڑی سی اس کو ہم تھنڈا کریں گے یہ بھی تھنڈا ہونے کے بعد اور گاڑی ہو جائے گی جی تو اب ہم ریڈی کر لیتے ہیں اس کی بیس یہ میرے پاس کیک ہے اس کو میں اس کے اندر ڈالوں گی اس کا ہم نے کرمز کرنا ہے جیسے تو اس کو ہم پہلے تھوڑا سا اس کے کرمز بنا لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں بلکل ایسی ہو گیا اب ہم اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے یہ بادام کا پاودر ہے یہ ڈالیں گے اور دو ٹیبل سپون بھر کے ہی میں اس میں یہ نیو ٹیلا سپریڈ جو ہوتا ہے وہ ڈالوں گی تاکہ یہ جو اس کی بیس ہے وہ اس میں آرام سے سیٹ ہو جائے پہلے میں دو ٹیبل سپون ڈالوں گے پھر میں دیکھوں گی کہ مجھے اگر زیادہ کی ضرورت ہوئی تو اور ڈال دوں گی اس کو ساپ کر لیں گے اچھے سے بادام کا جو پاودر ہے وہ بنانے کے لیے اگر آپ کو بزار سے مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ ایک بار بنا کے اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں اس کو بادام جو ہوں گے ان کو بلانچ کر کے تو ان کا چھلکا اتار کے آپ ان کو سکھا لیں گے پھر ان کا آپ پاودر بنائیں ایک ڈو کی شکل میں آگیا ہے بس ہمیں اس کو اب اور نہیں کرنا جی تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے یہ میرے پاس ایک ایجسٹیبل جو یہ اوپنیبل ہوتی ہے نا بیکنگ ٹری بیکنگ باول ہے جو بھی کیک بنانے کا سانچا جو ہوتا ہے یہ اس کی ریموو ہو جاتی ہے یہ میں نے اس کو اُلٹا کر کے اس میں لگایا ہے تاکہ اس کے ایجس ہوتے ہیں اوپر کو تو جب ہم نکالیں گے تو وہ پھر مسئلہ کرے گا اس لئے میں نے اس کو اُلٹا کر کے لگایا اور میں اس میں لگاؤں گی ایک بٹر پیپر کا میں نے کاٹ کے وہ اس میں ڈال لوں گی اور یہ والا جو میرا کیک کا سارا میں نے اس کا بیٹر بنایا آپ اس میں ویسے سپونچ کےک بھی ڈال سکتے ہیں نیچے پہلے اس کو بیک کر لیں اور پھر آپ اس کے اوپر کریم کی لیئر لگا کے تو ایسے بھی بن سکتا ہے یہاں پھر آپ کسی بسکٹ سے بنا سکتے ہیں کچھ بھی آپ اس کے نیچے بیس جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں ایک چپمچ کی مدد سے اس میں پھیلا کے ایک جیسی ہم نے اس کی لیئر لگانی ہے پورے اس میں ہمارا سیٹ ہو گیا اس میں یہ دیکھیں اب میں اس کو چھوڑوں گی اور میں کریم جو ہے اس کو ریڈی کر کے وہ پھر اس کے اوپر پائپ کروں گی جی تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم اپنی کریم جو ہے اس کو بیٹ کریں گے یہ میں نے 60 گرام جو ہے وہ بٹر لیا ہے انسالٹڈ بٹر ہے یہ فریج سے نکالا ہے ابھی تھنڈا ہے اس کو بیٹ کریں گے یہ تقریباً دو ٹیبل سپونجوں ہے بھر کے وہ مکھن ہے جو ہم نے اس میں ڈالا ہے اور یہ جو میں نے کریم بنایا یہ دیکھیں یہ ایسے ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈال کے بیٹ کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ ایسے ہو گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے نیوٹیلا دو چمچ اگر آپ کے پاس نیوٹیلا نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ پھر بٹر جو ہے وہ تین چمچ بھر کے ڈالیں گے یہ جو ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے اور پھر ہم اس کو جو ہم نے اپنی بیس بنا کے رکھی ہے اس کے اوپر لگا کے سیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ کریم جو ہے ہم نے اس کو پائپنگ بیگ میں فیل کر لیا ہے اب ہم اس کو اپنی یہ جو بیس ہم نے بنائی تھی اس کے اوپر لگائیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ہم فریج میں رکھ دیں گے یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو میرے پاس یہ بادام اور پینٹ ہے کیریمل اس کو میں اس کے اوپر لگاؤں گی لیکن اگر نئی بھی لگانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو میری ریسپیس پسند آ رہی ہوں تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیس کیسی لگ رہی ہیں اس میں مجھے کیا اور بنانا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور بیل بٹن کو ساتھ ہی ساتھ آپ پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو ٹائم پہ ملے یہ جو ہمارا کیک ہے یہ بلکل اب ریڈی ہے اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے یہ بلکل تھنڈا ہو جائے گا پھر اس کو کٹ کریں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اپنا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ